پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل کے چھے سیزنز میں کل ایک سو بیاسی میچ کھیلے گئے ہیں ان تمام میچوں میں ٹیموں اور کھلاڑیوں کی مجموعی اور انفرادی کارکردگی اور ریکارڈز کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے کسی پیننگ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ ہے جس نے سترہ جون دوزار اکیس کو ابو دعوی میں پشاور ظلمی کے خلاف مقررہ بیس آورز میں صرف دو وکٹوں کے نقصان پر دو سو سنتالیس رنز بنائے تھے اسی طرح سب سے کم سکور لاہور کلندرز نے کیا جب وہ بارہ فروری دو ہزار سترہ کو دبائی میں پشاور ظلمی کے خلاف دس آشاریہ دو آورز میں صرف ان سٹھ رنز پر ڈھیر ہو گئی کسی بھی میچ میں دونوں ٹیموں کا سب سے زیادہ مجموعی سکور چار سو اناسی رنز ہے جو چالیس آورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی نے ابو زہبی میں بنایا پی ایس ایل میچوں میں سب سے کم مجموعی سکور ایک سوننیس رنز ہے جو لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی نے پارہ فروری دو ہزار سترہ کو دبائی میں ستائیس آشاریہ دو آورز میں سترہ وکٹیں گما کر حاصل کیا سب سے زیادہ رنز سے کامیابی ملتان سلطانز کے حصے میں آئی جب اس نے کوئیٹا گلیڈیئٹرز کے خلاف سولہ جون دو ہزار اکس کو ابو زہبی میں ایک سو دس رنز سے میچ جیتا پی ایس ایل کی تاریخ میں تین مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے دس رکٹوں سے میچ جیتا ہو پہلی مرتبہ پشاور ظلمی نے لاہور کلندرز کو شارجہ میں تین مارچ دوزار اٹھارہ کو شکست دی دوسری بار کراچی کنگز نے لاہور کلندرز کو ہوم گراؤنڈ پر بارہ مارچ دوزار بیس کو شکست سے دو چار کیا اور تیسری دفعہ اسلام آباد یونائٹڈ نے کوئیٹا گلیڈیئٹرز کو ابو زہبی میں گیارہ جون دوزار اکس کو دس وکٹوں سے شکست دی کم سے کم رنز کے مارجن سے فتح صرف ایک رنز کی تھی جو پانچ مختلف مواقع پر دیکھنے میں آئی دو مرتبہ کوئیٹا گلیڈیئٹرز نے ایک رنز میں جیتا اور دونوں مرتبہ مخالف ٹیم پشاور کی تھی پہلی بار ایسا انیس فروری دوہزار سولہ کو دبائی میں اور دوسری دفعہ اٹھائیس فروری دوہزار سترہ کو شارجہ میں ہوا اسی طرح اسلام آباد نے کوئیٹا کو دبائی میں چوبیس فروری دوہزار سترہ کو پشاور نے کوئیٹا کو لاہور میں بیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو اور کراچی نے کوئیٹا کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر دس مارچ دوہزار انیس کو ایک رنز سے شکست دی صرف ایک وکٹ سے میچ دو مرتبہ جیتا گیا پہلی مرتبہ لاہور نے اسلام آباد کو شارجہ میں بیس فروری دوہزار سترہ کو اور دوسری مرتبہ اسلام آباد نے لاہور کو لاہور ہی میں تیس فروری دوہزار بیس کو ایک وکٹ سے شکست دی اب تک پاکستان سپر لیگ میں تین میچ ٹائی ہو چکے ہیں دو میچ دوہزار اٹھارہ کے سیزن میں اور ایک دوہزار بیس میں ان میں سے پہلا میچ کلندرز اور یونائٹڈ کے درمیان شارجہ میں دو مارچ دوہزار اٹھارہ کو دوسرا میچ کنگز اور کلندرز کے درمیان دوبائی میں گیارہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو اور تیسرا میچ ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان چودہ نومبر دوہزار بیس کو کراچی میں کھیلا گیا تھا پی ایس ایل میں اب تک مجموعی طور پر سب سے زیادہ رنز بنانے والے بابر آزم ہیں جنہوں نے اٹھاون میچوں میں چھپن اننگز کھیل کر تر تالیس اشاریہ ایک دو کی اوسط سے دوہزار ستر رنز بنائے ہیں وہ پی ایس ایل میں دوہزار رنز کا سنگے میل عبور کرنے والے واحد بیٹس مین ہیں جبکہ دیگر کلاڑیوں میں نو بیٹس مین ایک ہزار رنز مکمل کر چکے ہیں ان میں کامران اکمل، شوئے ملک، محمد حفیظ، احمد شہزاد، فخر زمان، سرفراز احمد اور غیر ملکی کھلاڑیوں میں شین واتسن، رائیلی روسو اور لیوک رون کی شامل ہیں سب سے بڑا انفرادی سکور 127 نارٹ آؤٹ کولین انگرام نے کراچی کنز کی جانب سے کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے خلاف شارجہ میں 24 فروری 2019 کو کیا اب تک پی ایس ایل میں کل دس انفرادی سینچریاں سکور ہوئی ہیں سب سے زیادہ سینچریاں بنانے والے بیٹس مین کامران اکمل ہیں جنہوں نے تین سینچریاں سکور کی ہیں احمد شہزاد نے دو سینچریاں بنائی جبکہ پانچ غیر ملکی کھلاڑیوں کولین انگرام، کیمرون ڈیل پورٹ، کرس لین، عثمان خاجہ اور رائیلی روسو نے ایک ایک سینچری سکور کی سب سے زیادہ نصف سینچریاں بنانے کا ریکارڈ بابر آزم کے پاس ہے جنہوں نے اکیس نصف سینچریاں سکور کی ہیں پی ایس ایل کے کسی بھی سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی انہی کے نام ہے انہوں نے دوزار اکیس میں گیارہ میچ کھیل کر انہتر اشاریاں دو پانچ کی عوصت سے پانچ سو چوون رنز بنائے ان کے علاوہ صرف محمد رزمان ہی کسی ایک سیزن میں پانچ سو کے سنگے میل تک پہنچ سکے ہیں اور انہوں نے اسی سیزن میں بارہ میچ کھیل کر پینٹالیس اشاریا چار پانچ کی عوصت سے پانچ سو رنز سکور کیے پی ایس ایل میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ چوراسی چھکے لگانے والے بیٹس مین کامران اکمل ہیں جبکہ شین وارٹسن کے چھکوں کی تعداد اکیاسی ہے پی ایس ایل میں اب تک سب سے زیادہ وکٹن لینے والے باول اور بہاب ریاض ہیں جو سڑھ سٹھ میچوں میں انیس آشاریا چھے ایک کی عوصت سے چورانوے وکٹیں حاصل کر چکے ہیں ایک اننگ میں بہترین باولنگ کارکردگی کا مظاہرہ روی بپارہ نے کیا جب انہوں نے بارہ فروری دوہزار سولہ کو شارجہ میں کراچی کنگز کی جانب سے لاہور کلندرز کے خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے صرف سولہ رنز دے کر چھے وکٹیں حاصل کی دو اور بولرز بھی ایک اننگ میں چھے وکٹیں لینے کا کارنامہ انجام دے چکے ہیں ان میں سے پہلے کھلاڑی فہی مشرف ہیں جنہوں نے نو مارچ دوہزار انیس کو سلام آباد کی طرف سے لاہور کے خلاف کھیلتے ہوئے انیس رنز کے عوض چھے وکٹیں حاصل کی دوسرے کھلاڑی عمر گل ہیں جنہوں نے سات مارچ دوہزار اٹھارہ کو دبائی میں ملتان کی جانب سے کوئٹہ کے خلاف چوبیس رنز کے بدلے میں چھے وکٹیں حاصل کی ان کے علاوہ چار دیگر بولرز ایک اننگ میں پانچ وکٹیں لے چکی ہیں پی اصل کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ وہاب ریاض کے پاس ہے کسی بھی ایک سیزن میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر پشاور ظلمی کے حسن علی ہیں جنہوں نے سن دوہزار اٹھارہ انیس میں تیرہ میچ کھیل کر تیرہ اشاریہ چھے چار کی اوسط سے پچیس وکٹیں حاصل کی ان کے علاوہ دو بولرز فہی مشرف شاہ نوازدہانی سیزن میں بیس یا زائد وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے